فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میں یوٹی فیملی میں گئی تھی باہر باہر گئی تھی فروٹ لینے فروٹ لے کے میں آئی ہوں اور میں ایک سپیشل فروٹ لے کے آئی ہوں خاص طور پر اس فروٹ کا بنگلہ دیش کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے جو بینگولی ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ فیوریٹ جو ہے نا فروٹ ہے وہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں وہ فروٹ مہنگو لے کے آئی ہوں اور وہ فروٹ لے کے آئی ہوں سپیشل فروٹ لے کے آئی ہوں سپیشل فروٹ فروٹ فریوریٹ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہے شاید آپ سب میں سے کسی نے کھایا بھی ہو گا personally ہمارے گر میں سب کو بہت پسندے اور وہ تیسٹی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا تیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں دکھاتی ہوں کتل ویورس نمائے اس کا بیٹ تقریباً ساڑھے چھے کلو بڑے مشکلوں سے اٹھا کے لائیں بڑے مشکلوں سے اٹھا کے لائیں اس کی ہائٹ چیک کریں اور اس کی موٹا پا چیک کریں کتنا موٹا ہے یہ دیکھیں اس کو جب کاڑیں گے نا جب بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کو ہٹا کے اس کے جو ہے نا چھل کے اتاریں گے اس کے اندر سے نا گول گول بیچ نکلیں گے اور اس کے اندر سے فروڈ نکلے گا تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پر سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے گوڈ مورننگ بیورز گوڈ مورننگ تین بجرے اور جو ہے نا بھی ہوئی ہے میری مورننگ رات کو جو ہے نا میں سو گئی تھی جلدی سو گئی تھی کیوں کہ کل ہم گئے تھے باہر سمان وغیرہ لینا تھا اور پھر فروڈ لے کے ہم آ گئے تھے گھر پہ سمان وغیرہ لے کے ہم آ گئے تھے گھر پہ بہت زیادہ تھک گئی تھی اور رات کو جو میں نے آپ لوگوں کو کٹل دکھایا تھا تو وہ جو ہے نا پڑا رہا سب نے کھایا میں تو سو گئی تھی تو ممہ لوگوں نے رات کو کٹا تھا اس کو کھولا تھا اور دوبارہ سے جو آدھا بچا ممہ اس کو ابھی کٹنے لگی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو ابھی ابھی کھانا وانا کھایا ہے تو ابھی ممہ کٹل نکال رہی ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کے وہ کس طرح نکالتے ہیں تو ویورس یہ دیکھیں اس کو نکالنے کا یہ طریقہ ہے اور ہاتھ میں جو ہے نا آئل لگا کے پھر اس کو نکالتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیل ہوتی ہے وہ ہاتھ پہ چپک جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا اس طریقے سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہے نا بہت ٹیسٹی فروٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں اس طریقے سے نکالا جاتا ہے تو ویورس یہ دیکھیں یہ ختم ہو چکا ہے ہمارا یہ بلکل خالی ہے بلکل اس کے اندر سے بیچ جو نکالے ہیں وہ یہ ہیں یہ دیکھیں اور اتنے میٹھے ہیں اتنے میٹھے ہیں اتنے میٹھے ہیں کہ کیا بتاؤں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں یہ اتنے سارے نکلے ہیں اس میں سے اور ہم نے کھایا بھی اتنا سارا یہ دیکھیں بیچ ہے یہ بیچ ہے اور جو ہے نا مماز پر سے ڈھونڈ رہی ہیں کہ شاید بیچ بھی نکال آئے بیچ میں سے کھاپی کے ٹھنگی ہو گئی ہے سب کی بہت سارا کھالیاں کھاپی کے ٹھنگی پھول ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹھنگی پھول ہو گئی ہے اور بہت مزا آیا تھا بہت مزا آیا مزا آیا جب ہی ٹیسٹی آپ لوگ ٹرائے کرنا آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو پھر بتا چلے گا کانٹے کانٹے کی طرح ہوتا آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہی ہوگا لیکن اس کے اندر سے بیچ نکالتا ہے بہت سارا کہ ٹیسٹی ہوتا ہے بہت سارا مزا آیا بہت دیکھا تھا جب یہی کھا پھстрой hose اب چلے ہی گے لیچی کا کریں گے لیکن ابھی تک لیکے نہیں کریں گھر میں کچھے ہوتے ہیں ابھی سارا ہی ملے جانم میں سارا جات لڑوں گے لیکن آپ لوگ یہ ضرور کرنا بہت سارا کہ لے ملتے ہیں اور کٹل ہمیں انہی دنوں میں ملتے ہیں کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں لیکن کل ہم آنے لگے تو ہمیں نظر آ گیا تو ہم نے کہا یار فروٹ لینے آئے تو یہ کیوں نہ لے لیں اور ممہ کو تو بہت زیادہ پسند ہے تو پھر ہمیں حضم کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کریں پھر آپ لوگ اسے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ملکم بیک ویورز تو ویورز ابھی ہو گئی ہے شام شام میں کساب سے رات ہو گئی ہے مغرب کی ازانیں ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ کیا باندھا اس لئے باندھا کیونکہ میں آج اپنا کروانے لگی ہوں فیشل جو منتلی فیشل ہوتا ہے تو جو ہنا نارمل فیشل وہ میں کروانے لگی ہوں اور فیشل جنت سے کرواؤں گی اور کیونکہ جو ہنا دھوک میں جا جائے کہ سکین بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں نے کہا یار ایک کام پر تھی فیشل کروانے لیتی ہو تو سکین تھوڑی سی صحیح ہو جائے گی کیونکہ سکین پر بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور سکین بہت زیادہ اویلی ہو گئی ہے اور ویسے بھی گرمیوں میں آپ لوگوں پتہ ہے سکین کتی خراب ہو جاتی ہے اور مجھے تو آنا جانا دھوک میں اس وقت سے میرا کام بھی ایسا ہے اس وقت سے میری سکین بہت خراب ہو گئی ہے تو پہلے میں نے کہا یار کچھ کرتی ہوں تو جنت سے میں کروانے لگی ہوں فیشل تو ابھی بلیس بھی کروں گی کیونکہ فیشل ہیئرز بہت زیادہ نظر آگا اور میں جو ہے نا تھریڈنگ بلکل نہیں کرواتی تھریڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنے لئے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہیئرز جو ہے نا بہت موٹے موٹے اور بڑے بڑے ہیئرز جو ہے نا آئے لگتے ہیں اس لئے میں بلیچ کر کے نا اپنے ہیئرز کو کنٹرول کر لیتی ہوں لیکن میں میں تھریڈنگ کرنا زیادہ نہیں پسند کرتی آپ پڑھنے وغیرہ کبھی کبھی بنوا لیتی ہوں لیکن اب مجھے یہی بیس لگ رہا ہے کیونکہ آپ جو ویکس وغیرہ کرواتے ہو نا فیشل پہ فیس پہ تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اور آپ کو وہ کروانا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ تھریڈنگ کے بعد اور فیس پہ ویکس کرنے کے بعد آپ کے سکن پہ جو موٹے موٹے بال ہوتے ہیں نا تو وہ بہت ہی زیادہ بھیانک لگ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو ہر پندرہ دن میں یہ ساری چیزیں کروانی ہوتی ہی ہے ہر صورت تو ابھی میں جو ہے نا بلیچ سے اپنے ہیئرز کنٹرول کروں گی اور جو ہے نا تاکہ وہ سارے ہیئرز نظر نہ آئے غائب ہو جائیں اور ویسے بھی آپ کو کچھ کچھ دنوں کے بعد بلیچ کروانے چاہئے میں تک کہ میری جہاں تک سوچے جو جسے باہر زیادہ جانے والے لوگ ہیں ان کو دو مہینے میں بلیچ میرے حساب سے تو کرنا چاہئے کرنا چاہئے ہر صورت تو ابھی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں یہ جو ہے نا ابھی ابھی مماز لے کے آئیں اولوویا کا بلیچ ہے آپ کو پتا ہے بلیچ میں ابھی تک کوئی برینڈ نہیں نکلا بلیچ کی کوئی برینڈ نہیں ہے بلیچ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن بلیچ میں کوئی کامپنی نہیں مطلب کوئی برینڈ نہیں ہوتا جیسے بناتے ہیں تو بلیچ کی کوئی ایکسپینسیو چیزیں ہوتی ہیں تو بلیچ کوئی سا بھی لے لے نارمل ہوتا ہے یہ بھی بیسٹ ہے اور یہ گوفر گلو والا فیشل ہے تو اب جو ہے نا یہ سارا سامان میں نے نکال کے رکھ دیا تو ابھی سب سے پہلے بلیچ ہوگا اس کے بعد فیشل ہوگا تو بلیچ اور فیشل وغیرہ کرنے کے بعد پیڑ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور یہ آج میں یہ یہ والا کرتہ پہنوں گی اور میں نے نکال کے رکھ دیا فیشل کرنے کے بعد پھر چینج کروں گی اور ایک چیز اور یہ کل ہمارا پریکٹیکل ہے میک اپ کلاس کل ہمارا پریکٹیکل ہے اور پریکٹیکل کے لئے یہ جو ہے نا میک اپ ریموور فیس پہ یوز نہیں کرنا چاہیے تو یہ میرے حساب سے نا آپ کے لئے وائپس سہیے وائپس اور یہ جو ہے نا بیبی آئل تو یہ ایک بہت جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ جو ہے نا میک اپ ریموور کرتے ہو فیس پہوچ سے تو آپ کے اگر آپ کا پروڈکٹ بیسٹ ہو میک اپ پروڈکٹ اگر آپ کا بیسٹ ہونا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پورا موں کالا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا وائپس وائپس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا واش کر لینا جسے وائپس اس میں سے ٹیشو نکال کے واش کر لینا اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو ہے نا بیبی آئل ڈال دینا اور اس کے بعد اپنے پوری سکن پہ جو میک اپ جسے ہوتا ہے ہیوی میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیز تو آپ لوگ ریموور کر کے پھر آپ لوگ فیس واش کرنا ڈائریکلی آپ لوگ فیس واش کریں گے آپ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ اپنی شکل خود نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ویورس بات یہ ہے نا کہ مطلب جسے بیسٹ کمپنیز کا میک اپ ہوتا ہے نارمل میک اپ تو لوکل میک اپ کی تو بات نہیں کر رہی میں برینڈیڈ میک اپ کی بات کر رہی ہوں اچھی قوالٹیز ایکسپینسیو میک اپ کی بات کر رہی ہوں جیسے ہمارا پورا پروپر جیسے میک اپ ہوتا ہے ہم پارٹی میک اپ کرتے ہیں ہم برائیڈل میک اپ کرتے ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں ہمارا جو ہیوی سا میک اپ ہوتا ہے جس کے لئے جسے ہم جو ہے نا فانڈیشن توارا یوز کرتے ہیں آپ لوگوں تو پتا ہے یہ ہیوی میک اپ تو سب ہی کو پتا ہے تو جب ہم ہیوی میک اپ کرتے ہیں نا اپنے فیس پر ہیوی میک اپ کے بعد ڈائریکل ہمیں ابھی فیس واش کرنا ہے اگر فیس واش لے گئے ہم فیس واش کرتے ہیں ہماری آنکھیں جنت کا میک اپ وہ موڈل بنی تھی یقین کریں اس کو دیکھ کے میں ہز ہز کے میری حالت قراب ہو گئی تھی کیونکہ اس کو جو ہے نا سارا ایکسپینسیو میک اپ کیا تھا کیونکہ آپ جو کو پتا ہے وہ ہمیں جب سکھا رہے ہوتے ہیں ہم سالون میں جاتے ہیں جب ہمیں وہ زکھا رہے ہوتا ہماری کلاس ہمیں دیتے تو ہمیں اچھی چیز کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں لوکل چیز کے ساتھ ہمیں بلکل ٹرین نہیں کرتے تو ان کے پاس سارا میک اپ ایکسپینسیو میک اپ تھا اچھا میک اپ تھا تو اللہ ماف کرے اس جنت کی پوری آنکھیں کالی کالی ہو گئی تھی وہ پہچالی نہیں جاری تھی یہ جو اس کو جیل لائنر جو یوز کیا تھا وہ بچاری کے آئیز پوری بلیک اور جائل لائنر اس کی آئیز کے اندر اس کو دیکھیں میری حالت خراب ہو رہی تھی میں ہش ہش کے پاگل ہو رہی تھی لیب سٹک اس کو جو فکسر لیب سٹک وہ اپلائی کیا تھا انہوں نے اور جب اس نے فیس ماش کیا تھا اس کی پوری لیب سٹک یہاں تک آگئی اور لپس میں سے اس کی لیب سٹک ایسا حال ہوا تھا تو کل میں نے کہا یار کل ویسے پریکٹیکل ہے کل میک اپ کا سامان مجھے لینا ہے کل ہمیں میک اپ کا سامان بھی لینا ہے تو ہم چلاؤن کے پاس سے لیں گے کیونکہ یہاں سے تو وہ possible نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے تو ہم کل وہیں سے لیں گے اور جو ہمارا میک اپ ہوگا وہ بھی ایکسپینسی میک اپ ہوگا میں نے کہا یار پہلے اپنا بندبس کر کے رکھتی ہوں کل جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو پہلے اپنا میک اپ جو ہے نا بیبی آئل کے ساتھ ریموف کریں گے اس کے بعد فیس فاش کریں گے ورنہ ہماری شکل بھی ایسی ہو جائے گی کہ دیکھنے والے دیکھ کے ہر سنس کے بے خوش ہو جائیں گے تو فیشل کرواتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں Welcome back ویورز ویورز آپ لوگ مجھے دیکھ کے ڈرئیے گا کیونکہ میں نے میک اپ پریکٹس کے لیے تھوڑا سا میں میک اپ کر رہی تھی اور آپ لوگ مجھے دیکھ کے ڈرئیے گا بیانک لگ رہی ہوں ایم وی میں میک اپ لے کے آئی تھی اپنے پریکٹس کر رہی تھی اپنے فیس پر ٹرائے کر رہی تھی اور اس دن نافیشل کے بعد میں نے دوبارہ بلوگ نہیں بنایا اور کنسیلنگ نہیں کی ہوئی تو اس لیے میری جو ہی نا یہ جو ہی نا دارچ سرکر پر تجیب سے لگ رہے ہیں ابھی میں نے فیس پر کچھ نہیں بنایا ایسی بلش آن ہائی لائٹر اور آئی شیڈ وغیرہ اور یہ ڈسٹ وغیرہ لے کے آئی تھی تو میں وہ ایسی ٹرائے کر رہی تھی اور کیا کہتے ہیں اس کو ہاں یہ آئی بروز وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے جو بھی میں کے لائنر وغیرہ لے کے آئی تھی وہ میں ایبی ٹرائے کر رہی تھی اور لبسٹک بھی لے کے آئی تھی اس ورے سے میں بہت بہیانک لگ رہی ہوں تو میں نے کہا یار کون مو دھوئے فیس واش کرے اور میں نے بیس وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تو ایسی میک اپ ٹرائے کر رہی تھی کیونکہ میک اپ یہ تو پروپر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے فیس کو جو ہے نا کنٹرولنگ وغیرہ سب کچھ کرتے ہو یار جو بھی کنٹرولنگ کنٹرولنگ مجھ سے بولا نہیں چاہتا تو ابھی جو ہے نا اس دن فیشل کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنا ویلوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ ٹائنلی بلا تھا بہیزی ہو گئی تھی کل کلاس تھی کل بھی میں بہت تھک گئی تھی تو ابھی میں نے کہا یار چھت پر بیٹھی ہوئی تو یار کیوں نا ویلوگ کو میں انڈ کر دوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے سمان لیا ہے اور اچھا خاصا سمان میں نے لے لیا میکپ کا اور ابھی مجھے اور بھی چیزیں لینی ہیں بہت ساری تو میں جو بھی لیتی ہوں ساری چیزیں لینے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے نا چیزیں وغیرہ سب کچھ شیئر کروں گی تو ابھی جو ہے نا میں ویلوگ کو کرنے لگی ہوں انڈ چھت پر بیٹھی ہوئی ہوں تپش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ابھی جو ہے نا فیشل کے بعد ریزرٹ مجھے بہت اچھا ملے جنت سے میں نے اپنا فیشل کروایا تھا ریزرٹ مجھے بہت اچھا ملا اور جو ہے نا سکین میری بہت اچھی اور سوفٹ ہو گئی ہے دوبارہ سے اور بند میں آپ کو ایک دفعہ فیشل ضرور لینا چاہیے کیونکہ سکین خراب ہو جاتی ہے تو میرے پاس جو فیشل ہیں وہ مندلی فیشل ہیں میں منت میں ایک بار ضرور وہ والا فیشل لیتی ہوں تو ابھی آج کی ویڈیو پھر ہماری یہی تکتی ہے اور کٹھل آپ لوگوں میں سے کس کس کو کٹھل کا پتہ ہے اور کون کون کھاتا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آج ہی ویڈیو ہماری یہی تکتی ہے پھر ملیں گے ایک اچھی اور ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ اور مجھے دیکھ کے پلیز مرڈرئیے گا یہاں پہ بہت دوباری ہے اللہ حافظ